اسلام علیکم دوستو کیا حال کے ایسے آپ فرمت کرتا ہوں خیرے سنگے آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں میں ہوں آپ کو خاص رہے ہیں دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی کمال کے ٹرک شیئر کرنے والا ہوں ٹرک یہ ہے کہ جو پرائیٹیٹ ایک ونڈو ہم اور آپ لوگ کرتے ہیں اس ونڈو میں آپ کو پتہ ایکٹیویشن کی مانگی جاتی ہے ایکٹیویشن کی کے سوا وہ بلکل ہی نہیں چل باتی اس سے مراد یہ ہوتا کہ آپ کی ونڈو جب تک ریجسٹر نہیں ہوگی آپ کافی چیزیں اس میں جو ہے بلکل ہی چین نہیں کر پائیں گے جیسے کلر تھیم ہوگئی کلر تھیم کے بعد بینک گراؤنڈ ہوگئے بینک گراؤنڈ کے بعد اور بھی کافی سارے فیچر ونڈو کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ ونڈو کی ایکٹیو ہونے کے بعد ہی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی ونڈو ٹین کو اپ ڈیٹ بھی رکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ رکھنے کے ساتھ اور ساتھ اور اسے لائف ٹائم کے لئے ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں یہ لائف ٹائم تک ایکٹیویٹ اس لئے رہے گی کہ جب تک آپ نئی ونڈو نہیں کریں گے جب تک آپ ونڈو کو کریش نہیں کریں گے آپ خود ڈیٹ نہیں کریں گے ونڈو بلکل ہی محفوظ اور باقائدگی کے ساتھ سیو رہے گے اور کوئی اس میں ایک قسم کا بغز وغیرہ دوسری تیسری یہ مسئلے نہیں آئیں گے تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ ٹرک پہنچ سکے اس ٹرک میں میں آپ کو ونڈو ٹین کو کرنے کے طریقے بتاؤں گا ایک چھوٹا سا سمپل سا جو ہے ایک ٹرک ہے اس ٹرک کے ذریعے آپ کو ونڈو ٹین کو لائف ٹائم کے لئے ریجسٹر کر سکتے ہیں تو چلیں سیدھا چلتے ہیں میری کمپیوٹر کی سکرین پر تو جی میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی سکرین پر یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے چیک کروا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں میری وانڈو اس ٹین میں اکٹیوٹ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کا نظر آجائے گا اس کے بعد آپ پرسنلزیشن میں چلے جائے یہاں پر آپ آپ کو بتا ہے گا بتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ میں چلے جاتا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد اس کے بعد سیکرٹی میں جانے جائے جو آپ کے پاس کوئی بھی وائریس انسٹال ہوں اسے آپ نے ڈیسےیبل کر دینا ہے جیسے آپ اسے ڈیسیبل کریں گے یہ ایک کی ہے میرے پاس آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے کنٹرولے کے ساتھ اسے کوپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد آپ نے نوٹ پیٹ کی فائل کھول لی ہے جیسے ہی آپ نوٹ پیٹ کی فائل اوپن کریں گے آپ نے جو فائل آپ نے کوپی کی تھی یہاں پر پیسٹ کرنی ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی فائل پہ جانا ہے فائل کے بعد آپ نے save as پہ جانا ہے save as پہ جاتے ہی یہاں آپ نے desktop set کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے window 10 window 10 کے سامنے آگے dot cmd آپ نے لازمی لکھنا ہے cmd لکھنے کے بعد آپ نے save پہ click کرنا ہے save پہ click کرنے کے بعد آپ نے skin کو cut کر دینا ہے cut کرنے کے بعد آپ نے آپ کے پاس ایک ایسا logo آجے گا logo پہ آپ نے simply right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے run add administer پہ جانا ہے click کریں گے اور یہاں پر آپ سے ایک pop up پوچھے گا yes or no آپ نے yes کرنا ہے yes کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ہی دیر میں آپ کی جو window activate ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارے window کے جو version ہے اس نے یہاں پر لاکے رکھ دی ہیں supported window version اور یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ activate your window یہ بتا رہا ہے the connection may we can try again to the end other one please wait اب یہ دوسرے سرور سے جو ہے مجھے connect کر کے انشاءاللہ دے دے گا تو ہماری window activate ہو جائے گی اب یہاں دیکھیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ please consider support this project done your support helping keep your service running everyday would you like to the wizard or blog آپ نے yes or no کرنا ہے اگر آپ اس کے blog پہ جانا چاہتے ہیں ایسے دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں ورنہ نہیں تو میں اسے کینسل کر دیتا ہوں کینسل کرنے کے بعد اب چیک کرتے ہیں کہ ہماری window active ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ color بھی change ہونے لگ گئے یہ dark light سب کچھ آ گیا اس کے بعد setting میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو option یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک pop up آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی window activate نہیں ہے اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں وہ pop up بھی ہٹ چکا ہے سب سے بڑی بات اب آپ display کے setting themes color جو بھی رکھیں آپ کی مرضی آپ رکھ سکتے ہیں color یہاں سے change کریں آپ بلکل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے سارے color آپ کے سامنے چل رہے ہیں اور یہاں پر light ہے dark mode ہے آپ سارے سارے یہاں پر آپ use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ سارے سارے یہ کر سکتے ہیں میرا ماؤس تھوڑا سا خراب ہے میں نے ماؤس چینجن کی ایسا جا سے یہ دیکھیں dark اور یہاں پر ابھی dark ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے dark ہماری window hook ہو جائے گی یہ دیکھیں اب آپ کی window جو ہے activate ہو چکی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات آپ کو update سارے کی سارے ملتی رہیں گی کوئی اس میں آپ کو changing کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس update جو ہے already eye view ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو window جو ہے activate ہو چکی ہے لگتا کہ ہے بالکل ہے window activate ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے picture slide color وغیرہ سب کو change کر سکتے ہیں change کرنے کے ساتھ color پر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا black ہو گیا black ہونے کے بعد آپ اسے کہیں پر بھی کیسے بھی ہوت کر سکتے ہیں میں یہ اس لئے یہ window چلا رہا ہوں کہ کافی دوست کہتے ہیں کہ ہوتی نہیں ہے یہ خام خام ایسے جو ہے آپ کا time ضائع کر دیں میرے بھائی میں آپ کا time ضائع نہیں کرنا میں آپ کو سیدھا سیدھا دکھائے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سکرین میرے record ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے آرام آرام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ کے کام آیا آپ کے لئے helpful ثابت ہو تو میرے چینل کو لازمی سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ میں بھی بتائیں تاکہ اچھی tips and tricks سب دوستوں تک بہنچیں میں خاص طور ویڈیو ان دوستوں کے لئے بناتا ہوں جو کمپیوٹر کی دنیا میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے آج آن لائن ورک کا دور ہے سب دوستوں کو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ آؤ اور کام کر اپنے اسکل بڑھاؤ اسکل بڑھاؤ گے آپ کی قدر بڑھے گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اگلی ٹیک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دوم میں یاد اللہ حافظ thanks for watching